آئیے اید والے انگریجی شبد سیکھتے ہیں دیکھئے اید کو انگلیش میں فیسٹ کہتے ہیں فیسٹ میس ہوتا ہے اید حالانکہ فیسٹ کا مطلب ہوتا ہے دعوت اور اید کو بھی فیسٹ ہی کہا جاتا ویسے انگلیش میں اید الفطر بھی لکھا جاتا ہے اید کے پہلے والی رات کو چاند رات کہتے ہیں چاند رات کو انگلیش میں اید ایو کہتے ہیں اید ایو میس ہوتا ہے چاند رات دیکھیں چاند رات کو لڑکیاں عورتیں مہدی لگاتی ہیں مہدی کو انگلیس میں ہنہ کہتے ہیں ہنہ میس ہوتا ہے مہدی مہدی لگانا کو اپلائی ہنہ اپلائی ہنہ میس مہدی لگانا دیکھیں اس دن سب لوگ کے گھر میں سمئی بنتی ہے سمئی کو ویسے تو نوڈلز کہتے ہیں لیکن اس کے لئے پروپر ورڈ ہے جس کو ومی چیلی کہتے ہیں ومی چیلی میں سوتا ہے سمئی اور اس دن سب کو اید مبارک بولا جاتا ہے اید مبارک کو انگلیس میں happy اید کہتے ہیں اور اید کی نماز کے پہلے فطرہ نکالنا ضروری ہے فطرہ کو انگلیس میں فطرہ ہی کہتے ہیں اید کی نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے مسجد کو انگلیس میں mask کہتے ہیں mask مس ہوتا ہے مسجد نماز کو انگلیس میں salah بولتے ہیں salah مس نماز حالانکہ salah Arabic word ہے دعا مانگی جاتی ہے دعا کو انگلیس میں prayer کہتے ہیں prayer miss दोع آیت پڑھی جاتے آیت کو verse کہتے works miss قرآن بھی پڑھا جاتا ہے دیکھیں قرآن پڑھنا کو read نہیں recite کہتے ہیں recite the holy قرآن عید کی مبارک بات دی جاتے ہیں عید کی مبارک بات کو اید verses کہتے ہیں اید verses miss اید کی مبارک بات ہاتھ ملایا جاتا ہے ہاتھ ملانا کو shake hand کہتے ہیں shake hand miss ہاتھ ملانا لوگوں سے گلے ملا جاتا ہے گلے ضرور ملتے ہیں گلے ملنا کو embrace کہتے ہیں embrace miss ہوتا ہے گلے ملنا حالانا کی حق مطلب بھی گلے ملنا ہی ہوتا ہے مبارک بات دینا کو greet کہتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں greet miss مبارک بات دینا دیکھیں صدقہ بھی نکالا جاتا ہے صدقہ کو charity کہتے ہیں charity miss صدقہ ہوتا ہے عید کے پہلے ایک مہینے کا روزہ ہوتا ہے روزہ کو انگلیش میں fast کہتے ہیں fast miss روزہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے worship کہتے ہیں واشپ میں سوتا ہے عبادت دیکھیں عید کی نماز پڑھ جاتی ہے عید کی دن صبح صبح عید کی نماز کو انگلیس میں عید پریئر کہتے ہیں عید پریئر میں سوتا ہے عید کی نماز استعمائی دعا مانگی جاتی یعنی کہ گروپ میں ایک ساتھ بیٹھ کر قوم کے لیے دیش کے لیے سب کے لیے دعا مانگی جاتی اسے انگلیس میں کانگریگیشنل پری کہتے ہیں کانگریگیشنل پری میں سوتا ہے استعمائی دعا خطبہ پڑھا جاتا ہے نماز کے بعد خطبہ کو انگلیس میں سرمن کہتے ہیں سرمن میں سوتا ہے خطبہ عید کے دن سبھی لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں نئے کپڑے کو انگلیس میں نیو کلوتز بولتے ہیں نیو کلوتز میں سوتا ہے نئے کپڑے دیکھیں یہاں پہ یہ بات بتا دیں کہ غریب بھی نئے کپڑے پہن سکے اسی لئے زکاة فطرہ صدقہ سب کچھ دیا جاتا ہے تاکہ سب میں برابری کا بھاور ہے کہیں سبھی امیر اور غریب کے بیچ کی کھائی نظر نہ آئے کوشش کریں آپ بھی عید کے پہلے پہلے اپنی دولت سے صدقہ نکالیے زکاة نکالیے فطرہ نکالیے تاکہ ضرورت مند بھی خوشی خوشی عید منا سکے لڑکیاں چونیاں پہنتی ہیں چونیاں کو انگلز میں بینگلز کہتے ہیں بینگلز میں سوتا ہے چونیاں شادی شدہ عورتیں جیورات پہنتی ہیں جیورات کو انگلز میں جویلری کہتے ہیں جیوری میس ہوتا ہے جیورات توفے بھی لیا دیا جاتا ہے اسے انگلز میں گیپٹس کہتے ہیں گیپٹس میس ہوتا ہے توفے اور کافی لوگ ایک ساتھ جمع ہو کے اسے میں ہی کھاتے ہیں جمع ہونا کو گیٹ ٹوگیدر کہتے ہیں گیٹ ٹوگیدر میس جمع ہونا ایک طریقے سے یہ تیوار گیٹ ٹوگیدر کا یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایدی بھی دیتے ہیں یعنی اپنے سے چھوٹے لوگ کو ایدی بھی دیتے ہیں ایدی کو انگلز میں ایدی ہی کہتے ہیں ایدی میس ایدی اور میٹھی میٹھی ڈیس بنی ہوتی ہے میٹھی ڈیس کو ڈیزرٹ کہتے ہیں ڈیزرٹ میس ہوتا ہے میٹھی ڈیس یاد رہے ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹ نہیں ڈیزرٹ میس تو ریگستان ہوتا ہے اید خوشی خوشی منائی جاتی ہے منانا کو انگلیس میں سیلیبریٹ کہتے ہیں سیلیبریٹ میس ہوتا ہے منانا اور سیلیبریشن میس جشن جشن کی انگلیس سیلیبریشن اور اس دن لوگ نئے نئے کپڑوں میں خوشبو لگاتے ہیں خوشبو کو انگلیس میں پوفیوم کہتے ہیں پوفیوم میس ہوتا ہے خوشبو ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے ایک دوسرے کے گھر پہ دعوت کھائی جاتی ہے دعوت کو انگلیس میں فیسٹ کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا فیسٹ میس داوت بھی ہوتا اور دفیسٹ میس اید بھی ہوتا ہے اور بہت سے گھروں میں کھیر بھی بنتی ہے کھیر کو انگلیس میں رائس پوڈنگ کہتے ہیں رائس پوڈنگ میس کھیر تو دوستوں آپ کو اور آپ کے پریوار کو اید کی دھیرو مبارک بات اسے انگلیس میں کہیں گے اید مبارک to you and your family اور چلتے چلتے دوستوں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بریانی کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں